جائے ہن دوستو پچھلے کافی سمیہ سے بنگال کی کافی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے پہلے چناؤ کے کارن اور بعد میں بنگال میں جو ہنسہ ہوئی اس کے کارن اور اس کے بعد ممتہ بینر جی نے جو اس ہنسہ کے اوپر ریاکشن دیا اس کے کارن وہیں لوگ ایک طرف یہ بول رہے ہیں کہ بھئی بنگال میں راشتہ پتی شاسن کو لاغو کر دینا چاہیے وہیں دوسری طرف یہ مانگ بھی اٹھ رہی ہے کہ بھاجپا نے کچھ صحیح طریقے سے اپنے کارکرتاؤں کے لیے کچھ کیا نہیں بنگال میں مطلب جب بھاجپا کے کارکرتاؤں سفر کر رہے تھے وہاں پر تو انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں ان سبھی سوالوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا نام سامنے آیا ہے اور وہ ہے رجنی کانت کا رجنی کانت جو کچھ سمیہ پہلے چناؤ کو لے کر ایکٹیو تھا تمیلناڈو میں لیکن پھر دھیرے سے وہاں سے علاق ہو گئے اپنی ہیلتھ پروپلمز کو لے کر لیکن اب ان کو لے کر ایک بڑی بات سامنے آ رہی ہے تمیلناڈو ویدان صاحبہ چناؤ کے دوران پورے راججے میں اس بات کی چرچہ خوب رہی کہ اکھر رجنی کانت کے چناؤ میدان سے ہٹنے سے سب سے زیادہ فائدہ کس پارٹی کو ہوا چناؤ سے ٹھیک پہلے ان کے میدان سے ہٹنے دل کا دورہ پڑھنے اور اسے ایشوری سنگیت ماننے کی چرچہوں کے بیج پچھلا ایک مہینہ رجنی کانت نے ہیدرواد نے بتایا اور اب وہ جلد ہی کولکاتا پہنچنے والے ہیں چرچہ یہ بھی ہے کہ اپنے کولکاتا پرواز کے دوران رجنی کانت پسچے منگال کی مکہ منتری ممتب انرجی سے خاص یا سیکرٹ مغلقات بھی کریں گے رجنی کانت کا تمل سنیما سے میں بیٹے پانچ در شک سے دب دبا رہا ہے اس کی آبھا ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ کے اور ان کے بعد کے جتنے بھی ستارے آئے چمکے اور گائب ہو گئے پس رجنی کانت وہاں تھے وہاں ہیں اور شاید آنے والے کچھ سمائے تک ابھی رہیں گے بھی ان کی اگلی مووی انتھاتے کی بیٹے ایک مہینے سے ہیدرواد میں شوٹنگ کپ چک طریقے سے چل رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو تب پتا چلا جب موہن بابو سے ملنے گئے رجنی کانت کی اپنے ساتھ لی گئی ایک تصویر ابھی نیتری لکشمی منچو نے سوشل میڈیا پر جاری کر دی رجنی کانت بدوار کو اپنے گھر چین نہیں لوٹے تو ان کا سواغت آرتی اتار کر کیا گیا اسی صبح لکشمی نے وہ تصویر جاری کی تھی ہوایڈے سے جو تصویر رجنی کانت کے قریبیوں نے میڈیا کو بلفد کرائیں وہ رجنی کانت کے ایک چارٹر پلین کی طرف بڑھتے سمائے کی ہیں رجنی کانت کا ابھا منڈل اب بھی پہلے جیسا ہی ہے یہ ان تصویروں سے پرکٹ کرنے کی خاص طور سے کوشش کی گئی فلم انناتھے کی شوٹنگ رجنی کانت کا سواست خراب ہونے کی وجہ سے لمبے عرصے تک رکی رہی اب ان کا سواست بہتر ہونے کے ساتھ فلم کی شوٹنگ بھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے فلم کا شیڈیول ہیدرباد کا پورا ہو گیا ہے اور خبر ہے کہ فلم کی کچھ شوٹنگ کولکاتا میں بھی کری جائے گی فلم کی شوٹنگ کا یہ شیڈیول ابھی سامنے آیا ہے فلم انناتھے کی شوٹنگ کولکاتا میں بھی ہوگی اس بارے میں پہلے کبھی کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے سیروتھائی شیوہ نردشیت فلم انناتھے میں رجنی کانت کے ساتھ نیانتارہ کیرتی سوریش مینہ خوشبو پرکاش راج اور سوری ایم بھومکائے نبھا رہے ہیں فلم کے ریلیز ڈیٹ 4 نومبر رکھی گئی ہے اس سے پہلے رجنی کانتھ کچھ سامنے کے لیے کولکاتا میں رہیں گے فلم انناتھے کے نرمان سے جڑے لوگ بتاتے ہیں کہ اس دوران رجنی کانتھ کچھ خاص لوگوں سے ہی ملاقات کرنے والے ہیں اور ان میں پشتے بنگال کی مکرمنتری ممتہ بینر جی کا نام بھی پرستاوت ہے ممتہ بینر جی سے ان کی یہ ملاقات صرف ایک فارمر ملاقات ہوتی ہے یا اس ملاقات کے ذریعے کچھ اور باتیں بھی یہ دو لوگ کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں آنا والا سمیں ہی بتائے گا لیکن رجنی کانتھ کی چناؤ یا راجنیتی کو لے کر جو مہتوک آنگشہ ہے وہ شانت ہوئی ہے یا نہیں یہ بھی ہمیں آنا والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ ممتہ بینر جی نے جس طریقے سے اُلٹ فیر اس سمیں بنگال میں کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جتنا بھی بھارت ورش کا ویپکش ہے جو کی بھاچپا کو ہٹانا چاہتا ہے وہ سبھی ممتہ بینر جی کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر چاہے وہ مہاراش کی مہاوکہ سا گھاڑی سرکار ہو یا پھر بھسپا اور سپا سبھی لوگ اس سمیں ممتہ بینر جی کی موڈل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آخر انہوں نے چناؤی لہر جو کی موڈی نے اٹھائی تھی اس کو کس طریقے سے شانت کیا اور اورکم کیا حالانکہ بنگال کی جو جیت کا موڈل تھا وہ دوسرے راجوں میں اتنے طریقے سے اپلائی نہیں ہو سکتا لیکن ہاں ایک سوچ ایک وچاردھارہ کو تو فالو کیا ہی جا سکتا ہے دراصل یہاں پہ جب چناوی رڑنیدی کی بات ہوتی ہے تو بات صرف جنگ کی ہوتی ہے اور یہ لڑائی کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے کہ یہاں پر کب دوست کا دوست دوست بن جاتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دوست بن جاتا ہے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اور ایسا یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں بھی دیکھنے کے لیے بلے اس لئے رجنی کانت کا یہ سیکرٹ دورہ اور گپ چپن کے اس دورے کی تیاریاں کیا ایک تیر سے دو نشانہ ماریں گی یہ بھی ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا میرے اس ویڈیو میں فیلالتنا ہی جائے ہند جائے بھارت